انڈیا ایک وقت تھا جب لارجسٹ ایکسپورڈر تھا آئیر فون کا اگر آج ہم لوگ بات کریں تو سیکنڈ نمبر پر وہ آ چکا ہے سیل فون کی مینیفیکچرنگ کے اندر سیل فون کی پروڈکشن کے اندر آئیے جانتے ہیں کہ پاکستانی اوام اس چیز کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے کہ انڈیا دن بہ دن ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان ہمیں اتنا ہی پیچھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اسلام علیکم آپ کا نام کرتے ہیں ہم باز فارغی دیتے ہیں کیوں فارغی کیوں رہتے ہیں بھائی یہاں بھائی نیجی معاملہ چلے نیجی معاملہ کو ڈسکس نہیں کرتے سر آج کے بس کوشن میرا یہ ہے کہ ابھی جو پاکستان کے حالات چل رہا ہے اس کے اندر ہم بات کریں تو آج تک کوئی بھی باہر کا بڑا برینڈ پاکستان کے اندر اس طرح پاکستان کے پاکستان پر نہیں آسکا اگر ہم بات کریں یہ جو گاریاں کھڑی ہیں میڈن پاکستان نہیں ہے باہر کی ہمیشہ آتیاں کیوں پاکستان کے اپنی ایک گاری بھی نہیں ہے کیوں کہ پاکستان بھی زیر اپنیر ہے پاکستان کی بات اتنا پیسہ نہیں ہے کہ یہ خود بنا سکے اس لئے بیعت سے خریدنا پڑتا ہے باہر سے خریدنے میں تو پیسہ ہی لگتا ہے نا تو پاکستان وہی آدھی قیمت پر پیسے لگا کے اپنے ہی گھر میں بنا سکتا ہے ہم بات کرتے ہیں اس وقت انڈیا کی تو انڈیا سیکنڈ لارڈیسٹ موبائل پرڈوسنگ کہہ لیں گے بن چکا ہے کنٹری پاکستان کی ٹکنولوجی کہاں پر جا رہی ہے اور انڈیا دنبذین ٹکنولوجی میں آگے بڑھتا جار ہے اسپیشلی موبائل فونز کے اندر ہمارے جو اتنے اتنے لائک لڑکے ہیں انجیننگ یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں بڑے کابل بچے ہیں ہمارے پاکستان کے اور وہ باہر جلے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں لڑکے لائک لڑکوں کو ترجیح نہیں دی جاتی یہ ترجیح نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اپنے ملک کے بچوں کے اوپر پیسے نہیں لگاتے دوسرے ملک کے بچے انگلینڈ چلے جائیں امریکہ چلے جائیں آپ اور کئی ملکوں میں چلے جائیں سنگاپور چلے جائیں ملیشیا چلے جائیں آپ وہاں پر ان وہ لڑکوں کے اوپر پیسے لگاتے ہیں جو لائک بچے ہوتے ہیں ہماری ملک کے جو بچے ان کی ٹکنولوجی کی طرف بالکل دیان نہیں دیا جا رہا وہ بچارے محنت کرتے ہیں لیکن ان کی محنت رائے گا جا رہی ہے یہاں پر اگر میں بات کروں تو ٹکنو ہماری جو موبائل کمپنی تھی جو کوئی چائنا کی کلیبوریشن سے ہم لوگوں نے بنائی تھی وہ بند کر دی کیونکہ روہ میٹریل پروپر نہیں تھا ہمارے پاس اگر دوسرے طرف بات کی جائے تو انڈیا میں دو ایپل سٹورز اوپن کیے گئے ہیں ایک ڈلی میں اور ایک مومبائی کے اندر وہ بھی آئی فون کی سیئی او نے خود اوپن کیے وہاں پر جا کر اگر ہم یہی دیکھیں تو چائنا میں پہلے آئی فون تھا پھر وہاں سے آئی فون شفٹ ہو کر انڈیا چلا گیا اب آئی فون کے اوپر بھی لکھا ہے made in انڈیا یعنی کہ biggest exporter بھی انڈیا ہے موبائل فونز کا اور منیفیکچرز بھی ہے چیزوں کا امپورٹر بھی بن گیا اور منیفیکچرز بھی بن گیا ہمارے ملک میں آج تک کبھی سنا بھی نہیں ہے موبائل با یہی سن رہے ہیں کہ یہ تیزہ آرکہ تھا اور سترزہ آرکہ ہو گیا ہے بس یہ ہے یہ بھی نالج نہیں ہے آپ کے خیال میں ہاں یہ تو ہے کہ اپنا ٹیکنالوجی بلکل فیل جا رہی ہے ہمارے ملک کی توجہ نہیں دی جا رہی ہم پھر کیا کریں دیکھیں آپس میں یہ پارٹیاں لڑنے جگڑنے میں مصروف ہیں اور اپنے ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں ان کو اتنی مشکلات میں کہ بچارے وہ لائق ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے آنے والے دنوں میں اگر دیکھیں جائیں تو جنگ صرف ٹیکنالوجی سے ہوگی نہ کہ ویپنز استعمال کی جائیں گی پھر ہم کیا کریں ہم تو سب سے دوڑے میں پیشے جاتے ہیں آنے والا وقت ہی کمپیوٹر کا آنے والا ہے اور بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے یہ ٹیکنالوجی میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے بچوں کے اوپر توجہ دیں ہیلو دوستو فیکٹ این این فیکٹ چینل میں آپ کا سواغت ہے دوستو ٹاٹا گروپ نے اپل آئی فون کو انڈیا میں بنانا سٹارٹ کر دیا ہے جس کے بعد سے اس بارے میں پاکستان میں کافی چرچہ ہو رہا ہے پاکستان میں جہاں پہلے سے ہی تنگی تھی اور وہاں کچھ خاص مینیفیکچرنگ برانڈ بھی نہیں تھی اور جو بھی بچی کچھ ہی برانڈ وہاں پہ تھی وہ بھی وہاں سے اب اپنا بوریہ بست سمیٹ کر کے نکل رہے ہیں وہیں اگر بات انڈیا کے بارے میں کی جائے تو انڈیا میں برے برانڈس آ کر اپنا پروڈکٹ مینیفیکچر کروا رہے ہیں بھارت کی اسی کامیابی کو دیکھ کر پاکستان کے لوگوں میں کافی مایوسی دیکھنے کو ملا ہے تو آئیے دوستو آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے لوگوں کا ریاکشن بلکہ ایک صدی سے ہر بار جبلیسٹ آتی ہے کسی بھی موضوع پر کسی بھی چیز پر تو اس میں رینکنگ میں انڈیا top 10 کے اندر ہوتا ہے بر پاکستان نہیں ہوتا ہے اس وجہ کی کیا وجہات ہے کہ پاکستان top 10 کی top 20 کی top 100 کے لیسٹ میں بڑی مشکل سے آتا ہے لیکن انڈیا اس top 10 کی لیسٹ میں ایزلی آ جاتا ہے آج بھی top 10 لیسٹ کے اندر سٹارٹ اپس کی ایک لیسٹ آیا ہے جس میں انڈیا رینکنگ 8 پر نظرات ہے لیکن پاکستان 10 کے طاپ لسٹ میں نہیں ہے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس چٹارٹا گروپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ منیفیکٹرنگ کریں گے بنگلورو میں ایپل آئی فونز کے لیے اور جو ہے وہ ایپل آئی فون 15 پلس جو ہے وہ منیفیکٹرنگ کوڑا ہے بہت بڑی ایک اپرشنیٹی انڈیا کے لیے دوسری جانب وہاں پر ورکرز کی تداد بڑی ہے وہاں پر جوپ ریشو بڑی ہے اور ملٹال جتنی بھی کمپنی ہیں وہ وہاں پر جا کر منیفیکٹرنگ سکارٹ کر رہی ہیں لیکن پاکستان کے حالات دن بہ دن بتر ہو دے جارے کیا وجہات ہیں جو کہ یہاں کوئی نہیں آ رہا اور یہاں پر انٹرسٹری کیا جوبز کیا کچھ بھی نہیں ہے چلتے ہیں پاکستانی عوام کے طرف اگر ہم بات کرتے ہیں اس وقت پاکستان کی تو اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جو کہ لوکل ہو اگر لوکل ہے بھی ہے تو کہلیں کہ بہت مہنگی ہیں گاڑیاں بھی ہم کچھ لوکل بناتے جیسے کہ سوکی وغیرہ تو کافی مہنگے دام ہم لوگوں کو ملے ہیں موبائل انڈسٹریز ہمارے ملک میں بلکل بھی نہیں ہیں ہم دوسرے ملکوں سے سپیر پار اس کے مگواتے ہیں اگر ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس وقت انڈیا سیکنڈ لارڈیسٹ موبائل مینیفیکٹرنگ بن چکا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں دیکھیں بات یہ ہم آج بھی جو ہے وہ انڈیا کیا آپ نے بات کی ہے انڈیا کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں انڈیا اس ٹائم آئی ٹی کا ایک بہت بڑا حب بن چکا ہوئے ہیں جو اب نیکس جنریشنز کی وارڈ ہیں وہ یہ گنز کی اور فائٹنگز نہیں رہ گئی ہیں اب بات یہ کہ آپ کی اکانومی کی فائٹ ہے آپ اپنے ملک کو رینکنگ پر کس لیول پر لے کے آتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر اس ٹائم کتنے بڑے بڑے مایکرو سافٹ کا جس طرح ہوتا ہے گوگل کا آفیس ہے انڈیا کے اندر انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ بن چکی بھی ہے انڈیا کی اگر آپ حلات دیکھیں انڈیا کے اندر کرپشن بھی ہے مہنگائی بھی ہے بے روزگاری بھی ہے لوگوں کے پاس رہنے کے گھر نہیں ہے ایون کے ایک اچھی خاصی ایک سٹریندھ انڈیا کے اندر جن کے پاس واش رومز نے یہ یوز کرنے کے لئے تو ہمارے پاس تو اللہ پاک کی دیوی ہر نعمت ہے صرف کہ صبر شکر نہیں ہے ہمارے اندر سے صبر شکر جو ہے پہلے انڈیا نے آئی فون کی انڈسٹری چائنہ سے ٹھوہ کر اپنے ملک میں لگائی اور کہہ لیں کہ بہت سستا سارا کچھ کیا انہوں نے وہاں پر اگر ہم یہاں پر بات کرتے ٹیکنو جو کہ ایک چائنہ کی مددل سے ہم لوگوں نے کمپنی بنائی ہوئی تھی رومیٹیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی کولیپس ہوگی پاکستان کے اندر وہیں پر اگر دیکھا جائے تو ایپل سٹور اوپن ہوئی انڈیا کے اندر دلی اور ممبائی کے اندر ساتھ میں آئی فون میڈی انڈیا لکھا ہوا ہے دن پر دن انڈیا ترقی کرتا جارہا ہے سپیشلی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے جاتے جا رہے ہیں بلکل آپ نے بیڈی پیاری اگزیمپل دی جیسے میں نے بھی آپ کو کہا ہے کہ اب جو بھی ہماری پاورز ہیں سپر پاورز ہیں وہ فائٹنگز نہیں کر رہی اگر آپ دیکھیں ایپل آپ بات کر رہے ہیں ایپل امریکن پروٹکٹ ہے اس کو سب سے پہلے اسی کی سپر پاور نے کمپیٹ کیا ہے میڈ ان چائنہ یہ میں سمجھتا ہوں ایپل کے لیے ایک بہت بڑا تھپڑ کہہ لیں یا کسٹن مارک کہہ لیں کہ اتنی سپر پاور اپنا ہی برینڈ چائنہ سے بنواری ہے تو اس میسیج کو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ایک سٹرونگ کر رہے ہیں کہ باقی جتنی بھی سٹرونگ ممالک ہیں سپر پاورز ہیں وہ ہمارے پاس آئیں وہ ہم سے بنوارے دیں کہ ٹیکس ٹائل سیکٹر تھا ہمارا بڑے 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 برینڈز تھے پاکستان میں بن رہے تھے بنگلہ دیش موف کر گے انڈیا موف کر گے ہمارے پاس لیبر ہے ہمارے پاس سکلز ہے ہمارے پاس مہنتی لوگ ہیں ہمارے پاس اٹموسفیر ہے ہر چیز ہے الحمدللہ ہمارے پاس کیوں گوادر پورٹ پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس پورٹس ہیں پڑی ایک بھی نہیں کاسم پورٹ ہے گوادر پورٹ ہے صرف کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ دیمک کی طرح لوگوں کا ویئرنس نہیں دی اور ہمارے ہی رائٹس تھے ہم نہیں بول پاتے تھے اب آپ دیکھیں کہ کہیں آپ نے ایسا دیکھو گا کہ اپنی ہی قوم کے اوپر اسی کی جو ہے آرمی اور انہی کی جو ادارے ہیں وہ ڈنڈے اٹھا کے پھیر رہے ہیں لیکن لوگ پھر بھی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ بار پر پھر بھی تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پاکستانی ہونے پر بھی دھوک ہوتا ہے شرم آتی ہے آج آپ کہیں بھی باہر چلے جائیں کسی بھی گولف کنٹریز میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں جب آپ اپنے آپ کو پاکستانی انٹریڈیوز کرواتے ہیں تو آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ امبارسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے کچھ لیک اکو فیڈنس ہوتا ہے میں کسی کو بتاؤں گا کہ میں پاکستانی ہوں تو بلڈی پاکی جو ہے یہ ورڈیوز کیا جا رہا ہوتا ہے اور انڈیا کی جو یوٹیوب فیس بک ویٹس اپ ارننگ وہ ہم سے کافی زیادہ انڈیا کو دیکھ رہا تو وہ سیونٹی پرسنٹ جا رہا رہا ہے اوپر ہم سے آلمہو سیونٹی پرسنٹ اوپر جا رہا ہے پاکستان کی جنریشن جو آج بھی ٹک ٹوک پہ لگی ہوئی ہے اور میکسیمم اگر ہماری جنریشن یوٹیوب پہ ہے تو وہ ٹوانٹی ٹوانٹی فائی پرسنٹ سے اوپر نہیں گئی ہے بیزاگ اگر دیکھا جائے تو آپ نے کہے کہ انڈیا آدھے سے زیادہ جو اپنی ارننگ وہ تیکنولوجی سے کر رہے ہیں یہ بلکل درستور واجب ہے کہ انڈیا تیکنولوجی میں بہت آگے انڈیا جنریشن تو ساری دیس سے پچیس ڈار کی نوکری ڈونڈ رہے ہیں اور وہ بھی موسیلی کو مل دی رہی آپ ساری ٹی میں دیکھیں موسیلی تو سوسائیڈ ہو رہی ہے اس کی ویہی سے اسلام علیکم جی وآلیکم السلام آپ کا نام آمیر کرتے کے آئے ہیں میں ایک سٹوڈنٹ ہوں ماشاءاللہ سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ مجود ہے سٹوڈنٹ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم دیکھیں پاکستان کے سنیریو اس کی بات کے لئے تو ڈے بائی ڈے بتر سے بتر ہوتے جا رہے ہیں نہ صرف پولیٹیشن کے حد تک بلگے پاکستان اندر مسلمانوں کی رجوع سے بھی ہم دیکھیں تو نقصان پہنچایا جا رہا ہے دوسرے مسلمانوں کو پاکستان کو اب یہاں بات آتی ہے کہ ایک کنٹری جس کے اندر کوئی بھڑی باہر سے مینیفیکٹرین کرنے والی اندرسٹری آجے کہ ہم ڈیزرگ کرتے ہیں مینیفیکٹرین کرنے والی اندرسٹری یا کوئی ملٹانیشن کمرین کو میرا نہیں خیاد کیوں آپ دیکھیں ملٹانیشن آئے گی پہلے تو وہ کیوں آئے گی the first question is this اگر وہ آ بھی گئی وہ صرف اس لیے آئے گی ان کو ایک چیپ لیبر چاہیے ملٹانیشن اگر اپنیشن کوئی ایسی کنٹری یہاں پہ آئے گی ایسی کوئی ایمنیشن آئے گا جو آپ بولے کہ میں یونٹ لگانے کو تیار ہوں اور اگر آب ہی جاتی ہے تو ایس ڈوانٹ ایڈ ایڈ ریلیو صحیح ابھی ہم بات کریں تو آج تک ہم نے اپنے برینڈ کی کوئی کمپنی جس پہ ہم نے کہا میڈ پاکستان گاڑی ہم نے دیکھی ہو آج تک کوئی نہیں آسی دیکھی اگر 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 منوپلی اس کی جانے سے سم بگ برینڈ جو جو لوکل برینڈز ان کو اوپر کبھی آنے نہیں دیں گے آپ کے لوکل برینڈ بن رہے ہیں وہ ایسیم کے خلاف نیگٹیو پرپگنڈا ہوتا ہے کہ ان کو پرانے نہیں دیں گے